شیک یہ جو deviant sexual behavior ہے اس psychology میں میں نے abnormal psychology ایک سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں اس میں پورا ایک چپٹر ہے psychosexual disorders اس میں یہ اسی طرح کے deviant sexual behaviors ہیں تو اس میں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اب کھول کے بات کروں یہ جن مردوں کو زیادہ شوق اس کا ہے جو حرام عمل ہے جو لانتی عمل ہے anal sex جو ہے تو ان کی ذرا history کھول کے دیکھی جائے سب کی نہیں لیکن majority میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں یا انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کو عادت وہ ہوتی ہے یا پھر انہوں نے بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں میں آپ کو real جو ہے وہ ایک case study بتاتا ہوں مجھے کسی نے بتائی کہ 17 سال کا لڑکا اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا بعد میں تو خیر بڑا ہو کے وہ بتا رہا تھا جب اس کی شادی ہوگی کہ جب میں 17 سال کا تھا تو میں اپنے ماں باپ کے آگے روتا تھا پیٹتا تھا کہ بھئی میری خواہشات ہیں آپ نہ کچھ انتظام میرا کریں جلد کریں اس پہ توجہ دیں تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتا ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوئی تو مجھے اٹریکٹ ہی یہ چیز کرتی ہے میں دوسرا عمل عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ بھی ماں باپ کی توجہ بھی اس طرف میں سمجھتا ہوں دلانی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے بچے کی خواہش اور آج دور جس طرح کا ہے اللہ معاف کرے ہمیں ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا نام نہیں لوں گا ادھر کی تربیہ ہیڈ مجھے بتا رہی تھی اور ادھر کی جو آپ کہہ لیں مین جو ڈیریکٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہوسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کی ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے بتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے پانچ پانچ ہزار پیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے اور وہ ٹیمپراری نکاح ہوتا تھا اور وہ بچے اپنی خواہش پوری کرتے تھے جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے اب طلاق ہے اب اپنے اپنے رہنے دیکھیں بات یہ ہے کہ جن بچے بچیوں کو اس طرح کی کوئی گندی عادت پڑتی ہے یا کوئی اپرچنٹی ملے یا نہ ملے جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی یا ان کی شادی کی عمر آگئی تھی اور ان کے والدین ان کی شادی نہیں کی اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پر وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے ابھی بچی جو ہے وہ بیہ کرے گی پھر امہ کرے گی پھر وہ پیش ڈی کرے گی پھر کریں گے بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے اور کیا اندر اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ آ جائے بچے بیٹی کا خاص طور پر بیٹی کا رشتہ آ جائے بیٹی بہن کا رشتہ اور وہ رشتہ آیا ہے اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو آپ نے کیا دیکھنا ہے صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے دین اور اخلاق بس دو چیزیں آپ نے دیکھی آپ نے فضب وجوہ اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی اچھا آگے فرمایا اگر تم نہیں کروگے نا زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے ہم خود اس میں چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے چاہے کوئی بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں چاہے کوئی بے علم ہیں ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوئے لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں اور خامقہ ڈیلے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے نماز جب اس کا وقت ہو جائے جنازہ جب وہ تیار ہو جائے اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں یہ تین کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر کرنا گناہ ہے اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں رشتے آ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں نہیں جی ابھی تو بچہ پڑ رہا ہے ابھی تو وہ کر رہا ہے اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ پانچ پانچ ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچے بچی کی شادی فوراں کر دینی چاہیے اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتدان بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس بیس سال کے عمر میں کر دینی اٹھارہ سال کے عمر میں کر دینی بچے کو بڑا نہیں ہونے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ لی تک پہنچے ہوئے ہیں کیوں نہیں ہو رہی رشتے کا تنازہ ہے بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے صرف اس لیے نہیں ہو رہی زد لگائی ہوئی ہے وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا وہ کہتا ہے میں نے وہاں ہی بھئی حد ہو گئی بچے کو جہاں پسند ہے شادی کر دیں اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ وہاں پہ کوئی غیر شریف بات نہیں ہے تو شادی کر دیں اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابی لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں اور ان کی ٹائم لی شادیاں کریں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا وہ ان کا کام ہے اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں سوری اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں گے جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سیچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے لے کے دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے کہ ماں باپ کا قصور ہے تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو جلو گناہ کیے جاؤ تو ہم میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے اس پہ سبر تو کرنا چاہے اگر جلے ماں باپ لٹسے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے والدین کے اوپر اپنا گناہ ہے شیخ اگر سلوشنز کی بات کریں یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشنل بیہیوئر میں کوئی لطھ پڑی ہوئی ہے اللہ معاف کرے اللہ بچائے سب کو جیسے اس ایکٹ کی لطھ پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے کہہ ہی نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے ایون فرض روزے تڑوا دیں ان کے رمضان کے روزے تڑوا دیں یا کوئی اور لطھ پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی افیرز بنانے کی یہ وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں کانسلنگ تو ہے ہی اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے کانسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے اور شرعی طور پر شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے دیکھیں بات سنیں دل جو ہے نا دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے اور دل کے اوپر سارے آمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں چاہے کانوں سے کر رہے ہیں چاہے زبان سے کر رہے ہیں چاہے ہاتھوں سے چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نکتہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو تینڈینسی تھی جو نیکی کا جو کپیسٹی تھی جو جو ایبیلیٹی تھی وہ ختم کر لی جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو دل خراب ہوتا ہے اس میں دو باتیں ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیمنشن میں کرنا چاہتا ہوں جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا سب سے تیز وہ آنکھ کا ہوتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے ٹھیک ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت تاری نہ کر دے شیطنت تاری نہ کر دے یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا اس کو نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ضرور بہت ضروری ہے جب آپ بدنظری کرتے ہیں انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے لیکن جتنا عبادت کو نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بدنظری کا اتنا کسی اور چیز کا نہیں جس نے ایک دفعہ بدنگاہی کی ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خوشو و خضو سے پڑھ لے جس خوشو و خضو سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدنظری سے بچائیں اچھا بدنظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اچھا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں میں دو در چھ سات میں گلاسگو میں تھا تو ہمارا جو ہے نا وہ نون مسلمز کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا کسی ارگنائزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈینر نون مسلمز کے ساتھ اور تیہ یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمز بھی ہوں نون مسلمز بھی ہوں تاکہ ان کو اسلام کا تعرف ہو تو ظاہر خواتین بھی تھے میل بھی فی میل بھی سب بھی تو ہم وہاں سے اٹھے ہم نے نماز عشاء کی پڑھ نہیں تھی تو میں نے جب مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ بدنظری بہت ہوئی ہے تو میں نے کہا بدنظری بہت ہوئی ہے وضو کر لیں تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے تو وہ مجھے کہتے ہیں بدنظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا جی اگر بدنظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو بدنظری نہیں رکتی اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں اس کو بدنگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضوح توڑ دیتی ہے آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کریں باوضو رہے باجمات نماز پڑھے نمازوں کا احتمام کرے قرآن کا احتمام کرے اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے میں ہل پلیس فیل کرتا ہوں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا اس کی ویل پاور بھی بیلڈ ہو جائے گی دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب نکمہ ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا ما جلاوہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کرنے کا اس کو صاف ستھرا کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ نے فرمایا موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں اگر آپ نیکیاں کریں گے آخرت کو یاد رکھیں گے نیکیاں کریں گے تو آہستہ آہستہ جو آپ کا جو میں نے شروع میں بات کی تھی جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں تو اگر کسی نے نکلنا ہے اس دلدل سے تو بڑا زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ نیکیاں ہیں اور اس میں نیکیوں میں بھی زبردست اگر ہم مزید فوکس کریں تو نماز اور قرآن برائی اور بہیائی سے نماز رکھتی ہے یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے اور اگر انسان ادھر جڑ جائے چھڑا آہستہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہلا ہ competitaly yearly expected memberada